نمازکار کیا آپ کو پتہ ہے آٹھ اپریل دوہزہ چوبیس کو لگنے والا ہے سال کا پہلا سوریہ گرین جو کی کافی لمبا گرین لگنے والا ہے یہ پچاس سالوں میں سب سے لمبا گرین ہے جو کی لگ بگ چار گھنٹے پچیس منٹ تک رہے گا اور سات منٹ کے لیے تو پوری دھرتی پہ ہی اندیرہ چھا جائے گا یہ سوریہ گرین کافی زیادہ لمبے سمجھ تک رہے گا تو اس وجہ سے گروتی ملائے کافی زیادہ پریشان ہو گئی ہیں اور وہ سوچ رہی ہیں کہ کیا گرین کے د گرین کا سوٹ tới کا لگ میں ماننا ہے کہاں کان دکھائی دے گا اور اس کا سمیہ کیا رہے گا تو ہم اس ویڈیو میں ساری باتیں جانے گے اور اپکو کیا کرنا ہے کن باتوں کا دھیان رکھنا ہے یہ بھی جانیں گے تو آج کا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سو پرینڈ سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ آٹھ اپریل کو لگنے والا سوریا گریان کانکا دکھائی دے گا اور اس کا سمیہ کیا رہے گا تو دیکھو جی سب سے پہلے آپ یہ جان لو کہ یہ گریان آپ کو بھارت پر دکھائی نہیں دے گا اور بھارت کے آس پاس جو بھی د benchmarks ہے وہاں پر بھی گریان دکھائی نہیں دے گا دکھائی دے گا امریکہ میکسی کو کینیڈا آئرلینڈ اور انگلینڈ میں اس کے علاوہ اور بھی فوسہ دیسوں میں دکھائی دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر سمیہ کی بات کریں تو یہ بھارت کے سمیں کے انوصار آٹھ اپریل کو رات نو بج کر بارہ منٹ سے شروع ہو جائے گا یعنی کہ یہ گرہن جب لگے گا امریکہ میں دو بجے تو افیر میں دو بجے امریکہ میں لگے گا تو اس سمیں بھارت میں نو بج کر بارہ منٹ رہے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت میں اس سمیں رات کا سمیں رہے گا اور آپ کو اس گرہن سے پریشان ہونے کی جورت نہیں ہے کیونکہ اس سمیں بھارت میں راتری کا سمیں ہوگا اور رات میں گرہن جب آپ کو نرزن نہیں آئے گا تو آپ کو اس کا سوتک کال نہیں ماننا ہوگا سوتک کال آپ کو پتہ ہی کیا ہوتا ہے سوتک کال کا مطلب ہوتا ہے خراب سمیں جو کہ سورے گرہن سے لگ بگ 10 سے 12 گھنٹے پہلے لگ جاتی ہے اور چند گرہن میں لگ بگ 8 گھنٹے پہلے لگ جاتی ہے سوتک کال میں بھی کوئی بھی آپ کو صبح کارے نہیں کرنا ہوتا اچھا کام نہیں کرنا ہوتا بہت سے چیزوں کا پالن کرنا ہوتا ہے لیکن یہ گرہن بھارت میں دکھائی نہیں دے گا تو آپ کو سوتک کال نہیں ماننا ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ گرہن کے دوران آپ کو کن چیزوں کا دھیان رکھنا ہے اور کن چیزوں کا دھیان نہیں رکھنا ہے مطلب کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے تو دیکھو جب گرہن بھارت میں دکھائی نہیں دینے والا ہے تو آپ کو اس کا کوئی بھی نیم پالن کرنے کی جوت نہیں ہے کیونکہ مانا جاتا ہے کہ جہاں پہ گرہن لگتا ہے نا اسی جگہ پہ ہی آپ کو گرہن کی نیموں کا پالن کرنا چاہیے جہاں پہ نہیں لگے گا وہاں پہ نیموں کا پالن نہیں کرنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ آپ پوجہ پات کر سکتے ہیں کھاپی سکتے ہیں بھوم سکتے ہیں یعنی کہ جو بھی آپ کا دن چریہ ہے آپ اس کا پالن کر سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں گرہن کا کوئی بھی نیم نہیں ماننا ہے ویسے یہ کہا جاتا ہے کہ گرہن کے کی پتے ڈال دینا چاہیے گرہن لگنے سے پہلے اور یہ ہے کہ جاتا ہے کہ گرہن کو دیکھنا نہیں چاہیے آپ کو سوی داؤں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے چاکو چھوڑی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کسی نوکیلی چیزوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے پین پینسل کا استعمال بھی نہیں کرنا چاہیے گرہن کے دوران آپ کو کچھ بھی کاٹنا نہیں چاہیے چھلنا نہیں چاہیے آپ کو کچھ چھوکنا نہیں چاہیے نہیں بہت سا چیزی کہ آتی exhale دوران آپ کو نہیں کرنا چاہیے بہت سا لوگ آپ کو یہ کہنا ہے کہ آپ کو سو سو بھی پاس نہیں کرنا چاہیے سو نا نہیں چاہیے آپ کو جاگتے رہنا ہے ہے کچھ کا یہ کہنا ہے بہت سا چیزیں کہیں جاتی ہیں کہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے لیکن سبھی کسی لوجک ہوتا ہے پورائے جمانے میں کیا ہوتا تھا کہ باتھوم گھر سے بہر ہوتے تھے اس لیے منع کیا جاتا ہوگا تاکہ گرہن کا برا پرواب گروتی میلا اور ان کے بچے پر نہ پڑے لیکن آج کے سمجھ میں گھر کے اندر ہی باتھوم ہے اور گھر کے اندر ہی خان پان ہمیں بنانا ہوتا ہے کیونکہ پہلے خانہ بنانے کے لیے بھی رسو ہی باہر ہوتی تھی لیکن آج کے سمجھ میں ہر ایک چیز گھر کے اندر ہے تو آپ کو اس سے بھی کوئی دکت نہیں ہوگی آپ کھانے بھی بنا سکتی ہیں کھا بھی سکتی ہیں اور آپ باتھوم بھی جا سکتی ہیں آرام سے سو بھی سکتی ہیں سونے کے لیے منع کیا جاتا ہے لیکن بھائی جب بھارت میں گرہن نہیں ہے تو ہمیں دنے کی جورت نہیں ہے ہم آرام سے سو سکتے ہیں یعنی کہ آپ کو گرہن کے نیموں کا کچھ بھی پالن نہیں کرنا ہے باقی آپ کو ڈاؤٹ لگے تو آپ اپنے آس پاس جو بھی پنڈی جی ہے ان سے بات کر سکتی ہیں ہر ایک مندر میں پنڈی جی ہوتے ہیں تو آپ ان سے بات کر سکتی ہیں کہ آپ کو نیم کا پالن کرنا یا پھر نہیں کرنا ہے لیکن آپ مجھ سے پوچھیں گے تو آپ کو کسی بھی نیم کا پالن نہیں کرنا ہے جیسے آپ نورمل ڈی لائف جیتے ہیں ویسی جینا ہے لیکن اگر آپ ان دیسوں میں رہتے ہیں جہاں پہ گرہن لگے گا خاص طور سے آپ کو گھر سے باہر نہیں جانا ہے اور کوشش کرنا ہے جو بھی آپ خان پان کی چیزیں گرہن کے دوران لینے والی ہیں ان میں پہلے ہی پلسی کی پتے رکھ دیجئے اور کوشش کریں کہ گرہن کے دوران آپ نیگٹیو نہ رہیں پوچیٹیو رہیں اور اپنے اسٹردیب کو یاد کریں منتروں کا جاپ کریں اور آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گرہن سماپ ہونے کے بعد آپ کو گھر کی ساف سپائی کرنی چاہیے آپ کو گھنگا جل کا شرکاپ کرنا چاہیے آپ کو خود بھی گھنگا جل سے اسنان کرنا چاہیے دان کرنا چاہیے یہ کافی اچھا مانا جاتا ہے تو اگر آپ ان دیسوں میں رہ رہی ہیں جہاں پہ کی گرہن لگنے والا ہے تو آپ گرہن سماپ ہونے کے بعد یہ کام جرور کریں اناج کا کپڑوں کا دھن کا جو بھی آپ کے پاس ہے ان کا دان جرور کریں اور آپ کچھ ہی پوچھنا چاہتے ہیں تو کومنٹ کر سکتے ہیں میں ملوں گی نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئی بائی بائی تھانگی سو مچ نمسٹے